بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے معزز ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریل سٹیٹ اینڈ مارکٹنگ بحریہ ٹون فیز سیون اسلام باس سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں معزز ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم بحریہ ٹون فیز ایکسٹینشن کو ڈسکس کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت تمام جو پریسنٹس ہیں ان کے اندر ڈیویلپنٹ کا کیا سٹیٹس ہے اس وقت مارکٹ کے اندر کون سی فائلز ایسی ہیں جن کی سیل پرچیز تیز ہو گئی ہے اور کون سی فائلز ایسی ہیں جن کی سیل پرچیز ابھی تک سلو ہے کیا بحریہ ٹون فیز جیٹ ایکسٹینشن کے اندر کی گئی انویسٹمنٹ آئندہ آنے والے وقت میں کتنے ٹائم کے اندر آپ کو اچھا ریٹرن دے سکتی ہے یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ہمارے وہ دوست جو ابھی تک ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف مزید ناظرین اکرم بحریہ ٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کی لانچنگ جیسا کہ آپ کی علم ہے کہ دوہزار آٹھ کے اندر ہوئی تھی بحریہ ٹون فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر پانچ مرلا آٹھ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کی کٹنگ کے پلوٹس موجود ہیں اگر ٹوٹل پریسٹنٹس کی بات کی جائے تو ٹوٹل پریسٹنٹس اس وقت تک ساتھ ہیں تین طرح کی فائلز اس کے اندر موجود ہیں ایک آئیڈین فائلز ہیں یہ وہ فائلز ہیں جو پہلے فیز نائن کی فائل ہوا کرتی تھی فیز نائن کی کیونکہ لانچ نہیں ہو سکا تو اس لیے ان فائلز کو ری لوکیٹ کر کے فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر کر دیا گیا تھا دوسری وہ فائلز ہیں جو پراپر آئی ایٹی فائلز ہیں یہ آئی ایٹی فائلز وہ ہیں جن کی پراپر الوکیشن جو ہے وہ ڈے فرس سے فیزیٹ ایکسٹینشن کی ہے اور تیسری آئی ایٹی گفٹڈ فائلز ہیں یہ وہ فائلز ہیں جو بحری اٹان اپنے امپلائیز کو یا کسی بھی شخص کو بطور توفت دیتا ہے یا اپنے امپلائیز کو بطور سروس پینیفیٹس کے پلوٹس ایشو کرتا ہے یہ وہ فائلز ہیں ریسنٹلی ان تمام فائلز کے اوپر ڈیویلپمنٹ چارجز امپوز کیا گئے ہیں گفٹڈ فائلز کے اوپر ابھی تک ڈیویلپمنٹ چارجز نہیں لگے کافی دوست یہ کوسٹن کرتے ہیں کہ کیا گفٹڈ فائلز کے اوپر آنے والے دنوں میں چارجز لگیں گے یا بلکل ہی نہیں لگیں گے تو جہاں تک میری انفرمیشن کے مطابق جو میں نے بحری اٹان کے ہیڈ آفیس سے حاصل کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گفٹڈ فائلز کے اوپر ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کب لگیں گے ڈیویلپمنٹ چارجز اور کتنے لگیں گے لیکن انہوں نے یہ بلکل نہیں کہا کہ گفٹڈ فائلز کے اوپر ڈیویلپمنٹ چارجز نہیں لگیں گے یقیناً لگیں گے ڈیویلپمنٹ چارجز لیکن کب لگتے ہیں اس کے بارے میں ابھی کوئی پتہ نہیں ہے آئی ڈی این اور آئی ایٹی فائل کی اگر بات کریں تو پانچ مرلا جو فائل ہے اس کے اوپر آئی ڈی این اور آئی ایٹی دونوں کے اوپر آٹھ حال 4000 روپے ڈیویلپمنٹ چارجز لگے ہیں جو کہ 18 ماہ کی چھے کوارٹری لئے انسٹالمنٹ پر آپ نے جمع کروانے ہیں آٹھ مرلا کی پات کریں تو تقریباً گیارہ لاکھ چھے حال روپے ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں جو کہ اسی طرح 18 ماہ کی چھے کوارٹری لئے انسٹالمنٹ پر آپ نے جمع کروانے ہیں دس مرلا کے بات کریں تو دس مرلا کے اندر تیرہ لاکھ نو ہزار روپے ڈیویلپنٹ چارجز لگی ہیں آئیدر وہ آئی ڈین ہیں یا آئی ایڈی فائل ہیں یہ بھی آپ نے اٹھارہ ماہ کی چھے کوارٹرلی انسٹالمنٹس میں جمع کروانے ہیں اور اگر ایک کنال کی پلوٹ کی بات کریں تو کنال کے اندر بھی سڑھے انیس لاکھ روپے ڈیویلپنٹ چارجز لگی ہیں جو کہ آپ نے چھے کوارٹرلی انسٹالمنٹس کے اوپر جمع کروانے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس وقت مارکٹ کے اندر کون سی ایسی فائلز ہیں جن کے اندر سیل پرچیز تیز ہے اور کون سی ایسی فائلز ہیں جن کے اندر ابھی تک سیل پرچیز تیز نہیں ہوئی جیسے ہی ڈیویلپنٹ چارجز انپوز ہوئے تو مارکٹ کے اندر ریٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو گئے ڈیویلپنٹ چارجز لگنے سے پہلے دس مرلا کی فائل آپ کو تقریبا تیس سے باتیس لاکھ روپے میں مل جاتی تھی لیکن ڈیویلپنٹ چارجز لگنے کے بعد دس مرلا کی فائل کی ڈیمانڈ جو مارکٹ میں چل رہی ہے وہ تیس تیس لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں لوگ لیکن آفر پر ڈیبینڈ کرتا ہے آفر کہاں پہ آتی ہے آج کل آفرز بہت کم آ رہی ہیں پانچ مرلا کی فائل کے اگر بات کریں تو مارکٹ کے اندر اکیس سے بائیس لاکھ روپے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن آفر جو ہے وہ ابھی تک نہیں آ رہی جو انیسٹرز ہیں وہ آفر اپنی مرضی کی دیتے ہیں اور وہ بہت نیچے کی آفرز دے کر فائل سٹیم مارکٹ سے اٹھا رہے ہیں جہاں تک آٹھ مرلا آٹھ مرلا کبھی اسی طرح سنیریو ہے کہ آٹھ مرلا کی بھی ڈیمانڈ چوبیس پچیس لاکھ روپے لوگ کرتے ہیں لیکن آفر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آفر کیا آتی ہے آفر بہت کم آتی ہے اگر کنال کے پلوٹ کے بات کریں تو کنال کا پلوٹ بیچ میں 45 لیک روپیز تک بھی آ گیا تھا لیکن کنال کے پلوٹ کے اندر تھوڑی سی مارکٹ کے اندر تیزی آئی ہے اور وہ پچاس لاکھ روپے تک واپس چلا گیا ہے تقریبا پچاس کے پلس مائنس میں کنال کی فائل آپ کو مارکٹ کے اندر مل جاتی ہے لیکن کنال کے کیونکہ کم پلوٹ ہیں اس لیے ان کی آفر بیلٹی جو ہے کم ہوتی ہے مارکٹ کے اندر اور اسی کم آفر بیلٹی کی وجہ سے اس کی پرائسز زیادہ نہیں گیر رہی باقی دس ملہ پانچ ملہ اور آٹھ ملہ کی جو فائلز ہیں ان کی قیمتیں کافی زیادہ نیچی آ چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آج کی کی گئی انویسٹمنٹ آپ کو کتنے عرصہ کے اندر ایک اچھا ریٹرن دے سکتی ہے آج اگر ہم انویسٹمنٹ کی جائے تو کب تک اس کے اندر اچھے پیسے کمائے جا سکتے ہیں بیریٹرن فیز ریٹ ایکسٹینشن کے اندر اگر آج آپ انویسٹمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے ڈیولپمنٹ چارجز پی کرنے کی کپیسٹی ہونے چاہیے اگر آپ کی چیپ میں ڈیولپمنٹ چارجز ہیں تو پھر آپ اس وقت بیریٹرن فیز ریٹ ایکسٹینشن کی فائلز کو اٹھائیں اور کیونکہ جب ڈیولپمنٹ چارجز کمپیٹ کر چکے ہوں گے تو یہ جو آج آپ کو بیس بائیس لاکھ روپے کی فائل مل رہی ہے شاید یہ فائل آپ کو پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے کے اندر ڈیولپمنٹ چارجز پی کرنے کی فائل اور وہ فائل جو آج آپ کو انتیس تیس لاکھ روپے کے اندر دس مرلاکی مل رہی ہے یقینا یہ فائل اس سے پچاسی لاکھ روپے کی ہو سکتی ہے آج سے ڈیرھ سال بعد کی بات کر رہا ہوں اور کنال کی فائل کنال کی فائل بھی تقریباً ون پلس جا سکتی ہے ڈیرھ سال بعد جب آپ اس کے ڈیولپمنٹ چارجز پی کر لیں گے یقیناً ڈیرھ سال بعد اس فیز ایٹ ایکسٹینشن کیونکہ جو سنیریو ہوگا وہ بہت ڈیفرنٹ ہوگا آج اس کے اندر ڈیولپمنٹ تھوڑی سلو ہے لیکن ابھی کیونکہ ڈیولپمنٹ چارجز جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بیری اٹان مینجمنٹ اس کے اندر ڈیولپمنٹ کو تیز کرے گی اس وقت وہ تمام ریومرز جو نئے بلوکز بن رہے ہیں یا کیو بلوک بن رہا ہے یا کوئی اور بلوک بن رہا ہے یا جو بھی مارکٹ کے اندر ریومرز تھیں اب وہ ریومرز دم توڑ چکی ہیں اب اس وقت جو بھی انویسٹر ہے وہ سالیڈ انویسٹر ہے اور آنے والے دنوں میں ایکسٹینشن کے اندر جو بھی انویسٹر آئے گا وہ سالیڈ انویسٹر ہوگا اور وہ انڈ یوزر ہوگا تقریباً اس لیے آنے والے دنوں میں اس ریٹ کے اوپر آپ کو بیری اٹان فیز ایکسٹینشن کی فائلیں نہیں ملیں گی جس ریٹ کے اوپر آج ہے اگر آپ کے پاس اگین کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ڈیولپمنٹ چارجز بے کرنے کی کپیسٹی ہے تو پھر یہ آپ کے لئے بہترین انویسٹمنٹ ہے اگر ڈیولپمنٹ چارجز بے کرنے کی کپیسٹی نہیں ہے تو پھر ان فائلز کے اندر گس کر آپ اپنا وقت خراب کریں گے کیونکہ جب آپ کے پاس کپیسٹی نہیں ہوگی تو دو انسٹالمنٹ یا تین انسٹالمنٹس بعد بہت یا نہیں یہی کہا ہے کہ ہم دو مسلسل اگر آپ کے سطح جمع نہیں کرواتے تو ہم آپ کی فائل کینسل کر دیں گے تو اگر فائل کینسل ہوگی تو وہ تو آپ کو لوس ہی لوس ہے اس وقت بیریہ ٹاؤن تمام پریسٹنز کے اندر جو پریسٹنز کی پراپر لوکیشن ہے ان کے اوپر انہوں نے بورڈز وغیرہ لگا دی ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ جاتا ہے کہ یہ پریسٹنٹ ون ہے یہ پریسٹنٹ ٹو کا ایریا ہے یہ پریسٹنٹ ٹری کا ایریا ہے جس ایریا کے اندر پلوٹس ڈیولپ ہیں وہاں پر سٹریٹ لائٹس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے اور جن ایریاز کے اندر ابھی تک پلوٹس تیار نہیں ہیں وہاں پر آہستہ آہستہ کام کی رفتار اب آنے والے دنوں میں مزید بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اس لیے اگر آپ کے کپیسٹی ہے تو پھر آپ بیریہ ٹون فیز ایٹ ایکسٹینشن کے اندر پرچیز کریں ڈیولپمنٹ چارجز کی ادروائز نہ کریں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کب تک اس کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی جیسے جیسے آپ کے ڈیولپمنٹ چارجز جمع ہوتے جائیں گے جیسے جیسے آپ کے ڈیولپمنٹ چارجز جمع ہوتے جائیں گے تو ان کی پرائیسز آہستہ آہستہ اوپر چلتی جائیں گے اب ایک اور قویسٹن اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس انسٹالمنٹ پوری نہیں ہے جیسا کہ دس مرلہ کی ہے دو لاکھ اٹھارہ ہزار روپے ایک کوارٹل انسٹالمنٹ ہے تو ہمارے پاس لاکھ سوہ لاکھ روپے ابھی پڑھا ہے تو اس کو بھی جمع کروا سکتے ہیں سر اگر آپ بیہریہ ٹاؤن کے اندر اپنے ڈیولپمنٹ چارجز کے ماد میں پچاس ہزار روپے جب بھی جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی کرواتے جائیں اگر آپ تین مینے بعد دو سوہ دو لاکھ روپے کٹھا نہیں پی کر سکتے تو آپ ہر مینے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سزار روپے جمع کرواتے جائیں جتنے پیسے آپ بیہریہ ٹاؤن میں ڈیولپمنٹ چارجز کی ماد میں جمع کروا دیں گے وہ آپ کا بیلنس کلیر ہوتا جائے گا ضروری نہیں ہے کہ جب تک آپ کے پاس قسط پوری نہ ہو آپ اس وقت تک جمع نہ کروائیں آپ کے پاس دس ہزار روپے بھی ہیں تو آپ دس ہزار روپے کر چلان لیں اور پیسے جمع کروا دیں تھوڑے تھوڑے کر کے کرواتے رہیں لیکن اپنے ڈیولپمنٹ چارجز ٹائم سے جمع کرواتے رہیں اپنے ڈیولپمنٹ چارجز کو لیٹ مت کریں آنے والے دنوں میں بیہریہ اس کے اوپر پنیلٹی بھی لگا سکتا ہے آپ کو پلوٹ کینسل بھی کر سکتا ہے تمام رائٹس بیہریہ ٹاؤن مینجمنٹ کے پاس موجود ہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمنٹیو ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ پہریہ ٹاؤن فیز ایکسٹینشن کے اندر کوئی چیز سیل یا کوئی چیز پرچیز کرنا چاہیں تو پھر بھی سکرین پر دیئے گئے ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی پہریہ ٹاؤن فیز ایکسٹینشن کے ریلیٹڈ کوئی کیوری ہے تو وہ بھی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبر کے ذریعے بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو بہریہ ٹاؤن فیز ایکسٹینشن کی سٹیٹمنٹ لینی ہے آپ بھی سٹیٹمنٹ نہیں نکلی آپ اپنے ڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو سٹیٹمنٹس نکلوا کر آپ کے نمبر پر واتس اپ کر دیں گے امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ